بھارت کی رازدھانی دلی میں ہمائیو کا مقبرا ایک ایسا مقبرا ہے جس کے پریسر میں ایک یا دو نہیں بلکی کل ملا کر سو مقبرا موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس مقبرا کو پندرہ لاکھ روپے کی لاغت سے بنائے گیا تھا اور اس کو بنانے کے لیے مسہور واسطوکار میراک مرزا کی آس کو بخارہ سے بلائے گیا تھا 20 جنوری 1556 کو ہمائیو کی متیو کے بعد پہلے تو ان کے دلی کے پورانی کلے میں ہی دخنایا گیا اور سن 1558 میں ان کی قبر کو کچھ سالوں کے لیے پنجاب کے سرہند میں لے جائے گیا حاجی بیگم کے نام سے جانے جانے والی ان کی بیدھوہ حمیدہ بانو بیگم نے ان کی متیو کے نو سال کے بعد یعنی سن 1565 میں اس مقبرے کا نیرمار کارے شروع کروایا اور سال 1572 میں یہ ہمائیو کا مقبرہ پوری طریقے سے بن کر تیار ہو گیا اور اس کو آج بھی ایک پیارک کی نسانی کے روپ میں زانا جاتا ہے سنت نظام الدین اولیہ دلی کے مسہور صوفی سنت ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ دلی کے ساسکوں دوارہ کافی مانا جاتا تھا یمنا ندی کے کنارے ہمائیو کے مقبرے کے لیے اس تھان کا چوناؤ اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ جگہ حضرت نظام الدین درگاہ کے بہت قریب ہے ہمائیو کا یہ مقبرہ بھارت میں بنایا گیا سب سے پہلا باغو والا مقبرہ تھا اور 1993 میں انو سکو ورلڈ سائیڈ کا خطاب دیا گیا بتاتے چلو تو سن 1857 کی کرانتی کے بعد مغل سامرات بہادور سا جفر اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ہمائیو کے مقبرے میں چھپے تھے جہاں سے انہیں گرفتار کر کے انگریجوں نے انہیں رنگور دھیج دیا آپ کو جاننا چاہیے کہ بہادور سا جفر کیول مغل باتسا ہی نہیں بلکہ اردو کے بہترین قوی تھے جب میجر ہرسن مغل سامرات کو گرفتار کرنے کے لیے ہمائیو کے مقبرے میں پہنچا تو میجر ہرسن جو خود بھی اردو کا بہت بڑا جانکار تھا اس نے بولا دم دمے میں دم نہیں پھیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی اب تیگ ہندوستان کی اس پر جفر نے اتر دیا گازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تک تے لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ اس میں میں دیش کی سب سے بڑی رازدھانی دلی میں موجود ہوں اور ڈلی میں ہمائیو کا مقبرہ یعنی کہ ہمائیو کا ٹومس میں دکھانے والا ہوں جو کہ بھارت کا ایک لوتا ایسا ٹومس ہے جس کو سب سے پہلے بنایا گیا یعنی کہ اس کے بعد ہی بھارت میں جتنے بھی مقبرے بننے شٹارٹ ہوئے سب اسی کو مغلیہ آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہوئے مغلیہ واسطو کلا کو دیکھتے ہوئے سارے مقبرے بنائے گئے بھارت کے اندر بھارت میں پرثم مقبرہ ہمائیو کا بنا جو کہ بابر کے بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے ہمائیو تھے اور ان کا مقبرہ اتنا بسال اور اتنے بڑے میں بنا ہے کہ دلی میں آپ جب آئیں گے تو ہمائیو کو مقبرہ آپ میس مت کریے گا جرور دیکھے گا نمسکر سلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ واریس بلوگ واپس سے ایک اتحاسک عمارت کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور آج میں ہوں مقبرہ پورا دکھانے والا ہوں اور اس کے پورے اتحاس کے بارے میں باتانے والا ہوں جو کہ میرے پیچھے آپ دیکھتے ہوگے کافی بڑا مقبرہ ہے تو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہے گا ویڈیو کو پورا انجوائے کریے پورے میں اتحاس کے پنے سے بڑے جانکاری دینے والا ہوں اور کب بنا کیسے بنا تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اتحاس سے روبرو کراتے ہیں ہم لوگ ہمائیو ٹومز کے گیٹ پر آسکتے آگئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمائیو ٹومز کا مین گیٹ ہے آپ جیسے ایدھر سے آئیں گے نیزام الدین اسٹیشن سے آپ کو آنا اگر دو کلومیٹر ایدھر کوئی اوٹو بگیرا ٹیکسی بگیرا کر کے آ سکتے ہیں اور یہ سامنے کا لوکیشن کچھ اس طریقے سے اور اس کے ٹھیک پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو ہمائیو ٹومز ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے انٹری کریں گے آئیے اندر لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو جیسے ہمائیو ٹومز کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں پہ بھارتی ناغریقوں کے لیے چالیس روکہ ہے اور بیدیسی پرٹکوں کے لیے چھے سرکہ ہے تو اس چیز کا آپ دھیان دیجئے گا اور ٹیکٹ فائنلی ہم لوگ لے چکے ہیں ہمائیو ٹومز کے لیے اندر جانے کے لیے تو آئیے اندر لے کر چلتے ہیں یہاں سے مین گیٹ ہے فائنلی دوستو پیچھے چیک پورٹ تھا جو کہ ہمارا چیک ان وغیرہ ہو گیا ہے یہ مین انٹریس ہے آئیے ادھر سے انٹری کرتے ہیں اور آپ ہائی آئیز تھوڑا سا ایکسپلور کرو اور بھائیہ کو تو پتا ہے بہت زیادہ اور ادھر بھائیہ آپ کو سب بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہم ادھر تھوڑا سا لوکیشن دکھا دوں ادھر آئے ہیں تھوڑا سا یہ اچھا لوکیشن ہے ادھر سے سنلائٹ آ رہے ہیں ہم کو تھوڑا سا فوٹوگریفک جو جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پہلے کیا تھا یہ سواغت گیٹ تھا یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو اس سمیہ کے جو بھی راجونس ہوا کرتے تھے مغل جو بھی راجونس ہوا کرتے تھے جب ان کے کسی فیملی سے کوئی انتقال کر جاتا تھا یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے کرتا تھا تو جو بھی راجونس کے جتنے بھی پریوار اور جتنے بھی فیملی میمبر سوا کرتے تھے وہ پورے اپنے پریوار کے ساتھ جناجے کو لے کر آیا کرتے تھے تو یہ سواغت گیٹ ہے یعنی کہ سواغت دوار ہے جو لوگ بھی آیا کرتے تھے تو اوپر سے جو بھی داسیاں وغیرہ رہا کرتی تھے وہ فول وغیرہ گرہ کے کہ ان کا راجونسوں کا سواغت کیا کرتی تھے اور اس کے بنانے کے پیچھے کی وجہ یہ رہی تھی کہ اس کو اتنا مضبوط اس لئے بنایا گیا تھا کہ کبھی بھی اگر مان لیجیے کسی جناجے کو لے کر آیا جا رہا ہے اور بھائی چانس جسمنوں کا اگر اٹیک ہو گیا اینیمی کا اگر اٹیک ہو گیا تو اس کے لئے کیسے بچا جا سکے تو اس چیز کے لئے بنایا گیا تھا تو یہ بانڈری آپ دیکھ سکتے ہیں پانڈری 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 پیٹ اوچیا بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر قریب دو میٹر کا چوڑا بنایا گیا یعنی کہ سینکوں کا جدھا کسی بھی آکرمل کی اسطحیح سے چھوڑ منٹ کل بچ beef اگری پینٹنگ تیکھ رہے یہ یہ پہلے سبجی سے سبجی کا رس نکال کے اس کو پینٹ وغیرہ کیا جاتا تھا کیونکہ اس میں تو پینٹ وغیرہ کا نرمان ہوگا نہیں تھا دوستو یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑا تو بڑا یہ ہے چودہ میٹر اوچا ہے اور اس میں دو بالکینیاں بیچ میں ایک بالکینیاں یعنی تین بالکینیاں دی گئی ہیں اور کافی بڑے میں بنایا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ چودہ میٹر اوچا یہاں دروازہ ہمائیو کا مقبرا بننے یہاں آئے فارسین سیلاکاروں کے نیواز ہیتو بنایا گیا پرچین آہتے کی اور جاتا ہے لال پتھر تتھا سفید سنگمنگمر کا کیا گیا اترکت کارے اس دروازے کو آکرسن روپ پردان کرتا فارسین آرکیٹیکچر کے دوارہ اس کو بنایا گیا تھا اور اس کے اندر روم تھا ان کا تو میں نے اندر سے روم آپ کو دکھایا ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں آئیے اندر لے کر جلتے ہیں مجھے وہی پتھر یاد آ رہا ہے جو دلی کے لال کلے میں یوچ کیا گیا ہے کہیں کہیں تو اسی پتھر کو لگایا گیا ہے اور کہیں کہیں پہ اس ٹائپ کے دیکھ سکتے ہیں گمپت بنائے گئے ہیں یہاں پہ بھی سینہ کے کمانڈر کھڑے رہتے تھے یہاں پہ بھی سینہ کے کمانڈر کھڑے رہتے تھے اور اوپر کبھی چھت رہا ہوگا جو کہ ابھی ورطمان سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ کافی پورانا ہو گیا ہے اس لئے ابھی اس میں تو نہیں ہے آئیے اب آپ کو مسجد دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے دکھا ہوگا ہے سوچنا کرکیا جوتا چپل اتار کے جائے تو ویسے بھی مندیر اور مسجد چاہیے کوئی بھی دھرمہ سالوں تو اس کا سمبان کرنا چاہیے تو آئیے اب ہم لوگ اندر چلیں گے اور مسجد کو دکھانے کی کوشش کریں گے جو کہ کافی اتحاسک مسجد ہے میں نے تو کئی بڑے بڑے مسجدوں کو دکھایا ہیدر آباد جب میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے مکہ مسجد جو کہ بھارت کی دوسری تیسری سب سے بڑی مسجد تھی میں نے اس کو کفر کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے بہت پیارا پیار دیا اس ویڈیو پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمائیو ٹومز کے اندر کا مسجد ہے یہ جو کہ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے اپنے جمانے کا یہ کافی فیمس مسجد رہا ہوگا مسجد کا بیو دیکھ لیے مسجد کا جو فاؤنڈیلسن ہوا کرتا تھا وہ کبھی بھی جمین سے چار سے پانچ فٹ اونچا بنایا جاتا تھا برابر پتھر لگائی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایمام کی لیے جگہ بنایا گیا ہے جو کہ ایمام صاحب ہوا کرتے تھے ان کے لیے نماز عدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ سمیں کا مار ایسا ہے کہ یہ بیلڈنگ جر جر ہو گئی ہے اور اس کے بنانے کی بات کریں تو یہ دیکھیں بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور اس میں بلوا چونے کا استعمال کیا گیا ہے پلسٹر وغیرہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں پورا بہترین پلسٹر وغیرہ بنایا گیا ہے اور اوپر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھول گھومبچہار بنایا گیا ہے اور ڈیزائن دیکھیں آپ سوچیں کہ ابھی جب اتنا یہ اچھا دیکھ رہا ہے تو اس سمیں جب رہا ہوگا تو کتنا بہترین دیکھتا ہوگا جب اس میں فائنلی دوستو اندر آ گئے ہیں اور آئیے اندر لے کر چلتے ہیں اور ہمائیوں کا ٹومس ٹھیک کسی کے اندر ہے تاری لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ مین گیٹ ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں لکڑی کی بڑی سی دروازے لگائی گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں کم سے کم 15-16 فٹ اس کے بارے میں بتا دوں تو یہ ہاتھیوں سے سیپٹی کے لیے لگایا جاتا تھا جیسے کہ ہاتھیوں سے اٹیک ہو تو ہاتھی کو دھسنے پہ یہ ہٹ جائے تو اس ٹائپ کا بنایا گیا ہے دروازہ جو کہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے میں ہیں اگر دیکھتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا دکھتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بہترین مین گیٹ بنائے گیا ہے اور یہ چھوٹا سا نیوزیوم ٹائپ کا ہے آئیے تھواس میں آپ کو نیوزیوم ٹائپ کا دکھا دیتا ہوں اس سمائے پہ لوگ جو برطن وغیرہ یوچ کیا کرتے تھے اس ٹائپ کا یہاں پہ دیکھے رکھا ہوا ہے جو کہ راجونس وغیرہ لوگ یوچ کیا کرتے تھے گھڑا وغیرہ مٹھی کا جو بھی برطن وغیرہ یوچ کیا کرتے تھے وہ چیز یہاں پہ رکھا گیا ہے یہ سب ڈیزائن کی سیلیا رکھی گئی ہیں جو اس ٹائم کی ڈیزائن مغبرے وغیرہ میں یوچ کیا جاتا تھا دیکھ سکتے ہیں کچھ اور جو بھی ٹائز وغیرہ لگایا جاتا تھا جو بھی رنگ کلر پرنٹنگ وغیرہ کیا جاتا تھا وہ سب بھی یہاں پہ رکھا ہو رہا ہے اور اس ٹائپ کے بھی ڈیزائن زیادہ یوچ کی جاتے تھے یہ کچھ جانوروں کا سیمبل ہے اس ٹائپ کے بھی مغبرے میں دیکھیں ہوں گے آپ لوگ کہیں نہ رہیں اور یہ چھوٹا سا میزیم ہے اسی کا اور دیکھیں آپ دوسری سائیڈ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا مائپ بنایا گیا ہے اس کو یعنی کی اس سمیں کے بھی جو لوگ ہوا کرتے تھے architecture ہوا کرتے تھے پورے مائپ کے جاری اس کو بتایا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین بنایا ہے یہ ہے ہمائیوں کا ٹومس اور یہ ہے چار باغ اس کا architecture اور اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں 21 طریقے سے اس سمیں کہ لوگ بھی میپ تیار کیا کرتے تھے اور پورا کام میپ سے کیا کرتے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں انٹری گیٹ تھا ہم لوگ یہاں سے انٹری کیا تھے اور یہ سامنے کا ڈور تھا جو کہ آپ گیٹ دیکھیں گے چودہ میٹر کا دروازہ تھا اور اس کے بعد یہ ہے مغل امپائر ہوم آئیو کا مقبرا جیسے ہی آپ مین گیٹ سے انٹری کریں گے یہ دیکھئے مغل امپائر ہوم آئیو کا ٹومس ہے بارے میں پڑھ لیجئے گا ویڈیو کو روک کے اس کی ڈیزائن اور اس کی ارکیٹیکچر کو دیکھئے یہ دوستو کتنی بہترین طریقے سے بنائیں گے ہے دوستو یہاں سے انٹری کریں گے ہوم آئیو کا مقبرا دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں 14 سے 15 میٹر اوپر بنایا گیا ہے اور اس کے دروازے پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھئے دروازہ کتنا بہترین بنایا گیا ہے اور اس کو دیکھئے ادھر بھی دروازہ ہے اور یہ سامنے سے جو گیٹ تھا میں نے دکھایا اور اس کے بعد یہ اوپر لے کر چلتا ہوں اور اس کے اوپر جیسے ہی آپ آتے ہیں یہ دیکھئے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مغل سمرات وہ مائیو کا مقبرا ہے جو کی اپنے سمیے کے کافی بہترین سہنسہ ہوئے اور انہوں نے مغل سنتلت کو ایک نیا نیو دیا اور انہی کے بعد پھر ان کے بیٹے اکبر جہانگیر سلیم سازہاں این سبوں نے مل کر ایک بھارت کو نئی اوپلدیوں تک پہنچایا اور کئی بے سکیمتی امارتوں کا نیرمار ان لوگوں نے کیا اسی میں سے ایک تھا یہ بھارت کا ایک لوتا ایسا امارت جو کی سب سے پہلے بنایا گیا مقبرا ہے اس سے پہلے بھارت میں کہیں بھی مقبرے وغیرہ نہیں بنتے تھے یہ ان کی بیگم نے بنوایا تھا جو کی اسلامیک واسطو کلا کا ایک نیاب ارکیٹیکچر نمونہ ہے چارو دیسہ میں سیم اسی ٹائپ کے دروازے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں چارو دیسہ میں سیم اسی ٹائپ کے دروازے ہیں چارو طرف سے یہ مقبرا سیم دیکھتا ہے اور گجب کے پارسین آرکیٹیکچروں کے دوارہ اس کو بنایا گیا ہے جو کی افغان سے بولائے گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس ان کا انوان آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ بے سمار دولت رہی ہوگی ان کے پاس کسی جمانے میں اور مقبروں کا نیرمار یہیں سے ہوا اور اس کی خاصیت کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو تو اس میں آپ جہاں تک دیکھ رہے ہیں وائٹ سنگ مغمر اور لال کلر کے پتھر کا یوچ کیا گیا ہے جو کی لال کلے میں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے ادھر سے بھی نکلنے کا راستہ ہے اور ٹھیک اس گیٹ کے ٹھیک سامنے آپ کو ایک گیٹ اور دیکھے گا یسے کی اس کی چاروں طرف سے گیٹ وغیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پریسطر میں مکھ عمارت مغل سامرات امائیو کا مقبرہ ہے امائیو کی قبر کے علاوہ اس کی بیگم حمیدہ بانو تتھا بات کے سامرات ساجہاں کے جیشٹ پورتھر تارہ سکو اور کئی اترہ ادھکاری مغل سامرات جہاندر ساہ فارقی سیار رفی اول درجت رفی اول دولت اون علمگیر دیتے آدھی کی قبریں اسثیت ہے اس عمارت میں مغل اسثاپت میں ایک بڑا بدلاؤ دکھا جس کا پرمکھ انگ چار باغ سیلی کے ادھیان تھے ایسے ادھیان بھارت میں اس سے پورو کبھی نہیں دکھے تھے اور اس کے بعد انیک عمارتوں کا ابھین انگ بنتے گئے مغبرہ مغل دوارہ اس سے پورو نرمیت امائیو کے پتہ بابر کے کابل اسثیت مغبرے پاک اے بابر سے ایک دم بھیننے تھا بابر کے ساتھ ہی سمراتھوں کو باغوں میں بنے مغبروں میں دفن کرنے کی پرمپرا ارمگ ہوئی تھی اپنے پوروش تیمور لنگ سمرکند اوجیبستان میں بنے مغبرے پر ادھاری تیا عمارت عرق میں آگے آنے والی مغل اسثاپت کے مغبروں کی پیڑا بنا اور بعد میں یہی وستو کلا نے جا کر بھویسو میں آج محل کو جنم دیا جیسے ہی انٹری کریں گے آپ ہمائیو کے مغبرے کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ڈور ہے یہ اسی زمانے کا ڈور یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ ابھی بہت اچھی کنڈیسن میں ہے آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں پورا سنگمگمر کا کام ہے تو جیسے ہی ہم انٹری کرتے ہیں ہمائیو کے مغبرے کو دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر جو آپ نظر ڈالتے ہیں تو کتنی بہترین کاریگری کی گئی ہے اور اسی زمانے کا یہ کاریگری ہے اسی زمانے کی پینٹنگ اگرہ کی گئی ہے اور اس کا ارکیٹیکچر نیاب ہے اور سائد یہ ایسا کسی مغبرے میں آپ کو دیکھنے کو ملے اسی لیے یہ بھارت کا پہلا مغبرہ ہے اور سب سے بڑا مغبرہ ہے تو جیسے ہی ہم انٹری کریں گے ہمائیو کے مغبرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا جالی دار نکاسی کے ڈیزائن کیے گئے ہیں تو یہ سامنے ہم جیسے ہال میں انٹری کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہی ہمائیو بادسا جی کا مغبرہ ہے جو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں سلام ہے ایسے بادسا کو اور ان کی مغبری کی میں خاصیت بتا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سنگ مغمر سے بنائی گئی ہے اور سب سے بڑا مغبرہ انہی کا ہے تو آپ جب بھی اندر آئیں گے تو وہاں پہ سوج وغیرہ اتار کے آپ کو اندر آنا ہے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا کہ مغبرہ ایک پویتر اسثان مانا جاتا ہے تو اس لئے آپ اس مغبری کو دیکھیں پورا یہ بنایا گیا ہے گرنائٹ پتھر سے اس زمانے میں جو ان کی بیگم تھی یعنی ان کی بیدھوہ بیگم تھی انہوں نے اس پیسے کو کھرچ کر کے اپنے کھجانے سے ان کے مغبری کا نیرمار کر آیا تھا نیاب آرکیٹیکچر نمونہ ہے اس سمیں انہوں نے فارسین آرکیٹیکچروں کو بلائیا تھا اس کو بنانے کے لئے کیونکہ بھارت میں اس سمیں مغبروں کا نیرمار نہیں ہوا تھا یہ پہلا ایسا مغبرا ہے جو بھارت میں بنا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹھیک اسی کا کاؤپی تاج مہل کو دیکھا اسی کا ٹھیک ملتا جو آرکیٹیکچر تاج مہل میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا تو ٹھیک انہی کے جو بیٹے تھے ہمائیو کو بیٹے اکبر تھے اور اکبر کے بیٹے جہانگیر تھے اور جہانگیر کے بیٹے ساجہان تھے جنہوں نے تاج مہل کا نیرمار کر آیا اور جو کہ بھارت کہیں نہیں ورلڈ کا ایک ساتوہ اجوبہ مانا جاتا ہے تاج مہل کو تو یہ ہمائیو اس سمیے کے بہت بڑے باس ساتھ ہیں یہ ان کی قبر ہے اور ان کی قبر کی میک خاصیت اور ان کی مگبر کی میک خاصیت آپ کو دیکھاؤں تو آپ سفید گرنائٹ اور چونہ پتھر اور دیکھ سکتے ہیں موٹاس وغیرہ سے ملا کہ ان کے پوریوں پلاسٹر وغیرہ کو پی گئی ہے اور ان کے اوپر ٹھیک ایک چھجی لگایا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں چاروں طرف کھڑکی وغیرہ دیا گیا ہے کھڑکی وغیرہ اس لئے دیا جاتا تھا کہ ہوا وغیرہ وینٹی وینسل کے لئے پاس ہوتا رہا ہے اور ہوا وغیرہ آتے رہا ہے یہاں بھی پورا جالی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے اور اس میں کھالی ہمائیو جی کا ہی مکبرہ نہیں ہے اگر میں بتا دوں تو اس میں موگل امپائر کی جتنے بھی بڑے بڑے یودھا ہوئے ہیں جتنے بھی ان کے خندان سے ہوئے ان کے بیٹے وغیرہ پوتے وغیرہ جتنے بھی ان سب کے مکبرے اس کے اندر ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سا جہاں کے تین چار بیٹے تھے تو ان کا بھی راجونسوں کے دوارہ کچھ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی مکبرہ تو آئیے اندر سے دیکھیں گے ہم لوگ بھی جا کے تو کس ٹائپ کا یہاں پر ڈھیر سارے مکبرے ہیں سو سے بھی زیادے مکبرے ہیں ایسا کہا جاتا ہے تو کچھ مکبرے یہاں پر بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں تین مکبرے یہاں پر بھی ہیں اور جو کہ ان کو بھی سیم اسی طرح بنایا ہے سفید گرنائٹ پتھر سے اور ان کا کچھ نام ہوگیرا نہیں پتا چل پا رہا لیکن انہی سے ریلیٹیو انہی کے فیملی میمبر میں سے یہ لوگ دھوگا کرتے تھے تو آپ مکبرے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کا بھی آرکیٹیکچر دیکھیں آپ دو کبری یہاں پر بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں سفید گرنائٹ پتھر میں بنایا گیا اور پارسین کے لیٹر میں لکھے گا تو آپ اگر آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ان کے پریوار سے ہی ریلیٹیو ہیں جتنے لوگ بھی ہیں جتنے بھی مکبرے دیکھ رہے ہیں آپ کو تو آپ اس سب کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مکبرے کے چاروں طرف بھی مکبرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کمان بنے ہوئے ہیں ایک کمان ادھر ہے ایک کمان ادھر ہے اور ایک کمان ادھر اور ایک کمان ادھر ہے چار کمان ہیں یعنی کہ چاروں کمان ان کے انگر مکبرے بنایا گئے ہیں اس سمیں ان کے پریوار سے ہی موگل سہلی کے کئی پریوار لوگ اس میں یہاں پہ دفن کیے گئے ہیں یعنی کہ ارنجیب کے بھائی تھے تارہ سکو ان کی جو کہانی ہے جو کہ ارنجیب سے گرداری کر دیئے تھے اپنے بھائی سے ہی تو ان کو بھی ارنجیب کے دوارا قتل کر دیا گیا تھا یا ان کو سجا دے دیا گیا تھا تو ان کا بھی مکبرہ اسی کے اندر ہے ٹھیک اس کے اندر ہے اومائیو ٹومز کے اندر اور اس ٹومز کے اندر کئی بڑے بڑے موگل خاندان کے بجرب یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا خاندان اور راجوانس کافی بڑا تھا اور یہ کافی ہمائیو جی سے جب سیرساسوری کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ ایک لڑائی سیرساسوری سے ہار گئے تھے اس کے بارے میں میں آپ کو اس کے اتحاس کے بارے میں جکر کرتا ہوں اور اس کے اتحاس کے بارے میں بتاتا ہوں تو آئیے کچھ اتحاس کے پنے سے جانتے ہیں چونسہ کا یود بھارت کے مغل سمرات ہمائیو اور سوری سمراج کے استھاپک سیرساسوری کے بیچ ہوا ایک یود تھا یا 26 جون 1549 کو آدھونیک بیہار راج کے بکسر جیلے میں اس تھی چوسہ گاؤں کے پاس لڑا گیا تھا اس میں سیرساسوری کی ویجے ہوئی اور ہمائیو اپنی جان بچانے کے لئے رڑ بھومی سے انہیں بھاگنا پڑا تھا ان کے بیٹے ہوئے اکبر جو وہ بھی کافی بڑے تھے تو اکبر کا بھی ٹومس میں دکھانے کی کوشش کروں گا پلال آپ ہمائیو کا ٹومس دیکھئے جو کی مقبرا ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ مقبرا ریل مقبرا نہیں ہوتا ہے یہ اس سے 10 سے 15 فٹ نیچے جمین کے ریل مقبرا ہوگا اور یہ کیول مقبرا کی نیسانی کی طور پر اس کو اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ بھوش میں کبھی مقبرا میٹ نہ پائے جیسے کہ اگر ہم جمین پر بناتے ہیں تو باڑ وغیرہ آنے سے جمین پلین ہو جاتی ہے تو وہ نیسان میٹ جاتا ہے اس لئے اس کے آرک پر ٹیکچر کو اور نیاب پتھر سے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم مقبرا کے ٹھیک اوپر ہیں یعنی مقبرا اس سے 14 سے 15 فٹ جمین کے نیچے ہیں اور یہ ایک ڈیمو پیس بنایا گیا ہے یہ جہاں بھی بنایا جاتا ہے مقبرا اس کے اندر نہیں اس کے نیچے ہوتا ہے اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا آپ کسی بھی مقبرا میں جائیے گا اور اس کا دیکھ سکتے ہیں سنگمگمر وائٹ سنگمگمر سے بنایا گیا ہے اور یہ ٹھیک اس کے سامنے تک اور اس کے اندر کا architecture آپ دیکھ لیجئے موسیقی 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 جو آپ بھاریکی سے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ پورے ایک پتھر میں تراثی گئی ہے اور کزب کی architecture رہی ہوگی اس زمانے میں جو کہ اس زمانے میں موسین وغیرہ نہیں ہوگا کرتی تھی لیکن پھر بھی اتنی باریکی سے پتھروں کو یہاں پہ سجائی گئی ہے اور پتھروں کو بڑے بڑے پتھروں یہاں پہ لگائی گئی ہے لیکن سمجھ کی لوٹ کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں پورا پتھر وغیرہ یہ پورا درار آ گیا ہے اور اس کا architecture تو نیاب تو ہی ہے لیکن کچھ کچھ حصے میں ڈیمیج ہو گیا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتھر وغیرہ نکل گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب نکل گیا ہے فارسین architecture کا نیاب نمونہ ہے اور یہ سب بھی نکل گیا ہے اور اس کا وائٹ سنگ مغمر سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ جو پورا دیکھ رہے ہیں پورا وائٹ سنگ مغمر کا ہے اس کا وائٹ سنگ مغمر دیکھیں یہ کتنی بہریتی سے کام کی گئی ہے اور اس پر لوڈ کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی بہتری ڈیزائن بنائی گئی ہے یہ آپ دیکھیں ہیں موسیقی اتنا بڑا مقبارہ تو میں اپنی جیون میں کبھی نہیں دیکھا تھا پہلی بار ہے میں نے اپنے لائف میں اتنا بڑا مقبارہ دیکھ رہا ہوں میں اور میرا سپنا تھا ہمائیو ٹومز کو دیکھنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کی کتنی پاور اور ان کی کتنی روتبے رہے ہوں گے آپ اسی سے انمان لگا سکتے ہیں اور اس کا ارکیٹیکچر اور اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اوپر بالکنی بھی ہے اوپر بھی جائے جا سکتا ہے لیکن کچھ سورکچھا کی ڈریشٹی سے اس کو بند کر دیا گیا ہے کوئی درگھٹنا وغیرہ نہ ہو کوئی گیر نہ سکے کسی کو چوٹ وغیرہ نہ لگ سکے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا نیاب ارکیٹیکچر ہے اوپر گومبت سے سجایا گیا ہے اور اوپر آپ دھیان اگر دیتے ہیں تو جو بالکنی بنائی گئی ہے اس میں دیکھئے ٹائلز لگائی گئی ہے بلو بلو کلر کی اس سمجھ کی ٹائلز کی پینٹنگ کی گئی ہے جو کی فلو سے نکالی جاتی تھی اور اس کا ڈیزائن اور اس کا ارکیٹیکچر جو کے ایک ڈم نیاب ہے ساید یہ آپ کو اس سے پہلے کسی مقبروں میں دیکھنے کو ملے میں نے ہیدراباد کے کتب ساہی راجونسوں کے مقبروں کو کفر کیا تھا جو کی سیونٹ ٹونگس تھے جو کی ایک ہی راجونس کے ایک ہی جگہ پر دفن تھے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ مقبرا تھا لیکن کہیں نہ کہیں انہی سب مقبروں میں سے انہی سب ڈیزائنوں کو تراثا گیا تھا کافی اوچے پر بنایا گیا اور کافی بڑے بیس پر اور آپ دھیان دیجئے گا وہاں پہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں وہ پورے پتھر کے پائپ ہے اور یہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں جو کی ویسٹ وارٹ جو تھے جو پارس کی پانی نکلنے کے جو راستے تھے اس کے لئے بنائے گئے تھے اس زمانے میں پلاسٹک وغیرہ پتھر کے پائپ بنا کے لگائے گئے ہیں یہ ہوتی تھی اس سمیں کی عمارتوں میں ڈیزائن اور اس سمیں گزب کے آرکیٹیکچر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں تو اتنا بہترین کام کرنا سمبھو نہیں تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے اتنا بہترین پتھر کو کٹا نکاسی کی جو کی کوئی مسین وغیرہ اس سمیں نہیں تھی کوئی ٹیکنولوجی کا اوپکران وغیرہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اتنا نیاب مکبرہ بنایا گیا ٹھیک اس مکبرہ کے سامنے سے آپ دیکھیں گے یہاں بھی ان کے کچھ سینہ کے کمانڈر وغیرہ یہاں پہ بھی ان کا مکبرہ بنایا گیا جو دیکھ سکتے ہیں بچے وغیرہ کا بھی مکبرہ بنایا گیا ٹھیک ٹومس کے ٹھیک سامنے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو آپ اگر نہارتے ہیں تو گچپ کی خوبصورتی بنایا گیا چاروں طرف اوپر چھتری نوہ بنایا گیا اور نیلے سبجیوں کے پینٹ وغیرہ کیے گئے ہیں تاکہ جو بھی کلر چھے سو سا سو سال ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح چمک رہا ہے اور اسی طرح نیاب دیکھ رہا ہے تو یہ تھا ہمائیوں کا ٹومس جو بھی دیکھ سکتے ہیں γوں آپ دارہ دوستوں کی اوپر جو ڈی مو رہتا ہے وہ نیچے اسلی مکبرہ نیچے ہوتا ہے اور یہاں سے آپ دروازہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جونکہ اسلی مکبرے میں جوivia مکبرے کا مطلب ہوتا ہے مٹی سے اٹیچ کیونکہ اس کو پاکے میں نہیں بنا سکتے اسلام سے دروازے وغیرہ دیئے گئے ہیں جو لوگ بھی جانا چاہتے ہو مٹی دینے وہ لائن سے یہاں سے دروازے دیکھے لگے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ دروازہ کبھی اوپن ہوتا ہوگا کبھی تو فلال یہ بند ہے کبھی اوپن ہوتا ہو تو لوگ اس کے اندر جا کے اس سمیں اور جو بھی جن کو بھی مٹی وغیرہ دینا رہتا ہوگا ان کے لئے یہ یہاں پر کرتے ہوں گے جو دیکھ سکتے ہیں لائن سے پورا دروازہ وغیرہ بنا ہوگا ہے تو نیچے سے جا کر اور اوپر نیسان کے لئے پتھر کا بنا دیتے تھے فلال بھی بند ہے اگر کھولا رہتا تو میں اندر سے بھی جا کے دکھانے کی کوشش کرتا تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے امید کرتا ہوں دوستوں کہ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمائیو کا مقبرا میں نے اپنی طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں تک جو بھی اتحاسک جانکاری تھی وہ میں نے دینے کی کوشش کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی بلوگ اچھی لگی ہوگی سمجھ سمجھ پہ آپ لوگوں تک جانکاری تھی پہتا رہوں لال کلر کا بٹنے نیچے دبا کے گھنٹے کا نیسان دبا کے آل کر دیجئے تاکہ میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفیشن تورت آپ تک جائے تب تک خوش رہی موسکراتی رہی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں